ترکیہ اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے میں ہزاروں افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں زلزلے کے بعد ایک ڈچ سائنسدہ انتوجہ کمرکز بنے ہوئے ہیں جنہوں نے چند روز قبل اس کی پیش گوئی کی تھی نیدر لینڈز کے محقق فرینک ہاؤگر بیٹس نے پاکستان اور بھارت میں بھی آئندہ چند روز میں زلزلے کی پیش گوئی کی ہے جس پر دونوں ملکوں میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ہاؤگر بیٹس نے ایک ٹویٹ میں شام اور ترکیہ میں سات آشاریا پانچ شدت کے زلزلے کی پیش گوئی کی تھی اور محض تین دن بعد زلزلے نے تباہی مچا دی تھی مذکورہ محقق نے پاکستان اور بھارت سمیت پورے ریجن میں بھی زلزلے کی پیش گوئی کی ہے جس کے بعد دونوں ملکوں میں سوشل میڈیا پر یہ معاملہ موضوع بحث ہے تاہم پاکستان کے محقمہ موسمیات کے مطابق تاحال زلزلے کی پیش گوئی کرنے والا کوئی سائنسی طریقہ اکار موجود نہیں ہاؤگر بیٹس ماہر ارضیات نہیں ہیں بلکہ وہ سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر امکانات ظاہر کرتے ہیں کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے ہاؤگر بیٹس کی جانب سے تین فروری کو کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلد یا بدیر سات آشار یا پانچ شدت کا ایک زلزلہ اس خطے جنوبی اور وسطی ترکیہ اردن شام اور لبنان میں تباہی ہو جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آسمان میں سیاروں کا محل وقوع زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے فرینک ہاؤگر بیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے ساتھ وہ بستہ ہیں وہ باقائدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارزیاتی سرگرمی دیکھنے میں آسکتی ہے ادارے کی ویب سائٹ کے مطابق سولر سسٹم میں سیاروں کے ایک خاص پوزیشن پر آنے کے بعد زلزلے آتے ہیں جن کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زلزلے کی پیشگوئی ممکن ہے پاکستان میں محکمہ موسمیات کے چیف سیسمیک آفیسر ڈاکٹر زاہد رفی کہتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگوئی موسم کی طرح ہو سکتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈچ سائنسدان کی پیشگوئی ستاروں کے علم کی بنیاد پر ہے اب ستاروں کے ذریعے انہوں نے زمین پر آنے والے زلزلے کی پیشگوئی کیسے کی یہ وہی بتا سکتے ہیں لیکن ان کی پیشگوئی کے دو تین دن بعد زلزل آ گیا زاہد رفی کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے فارٹ لائن پر ہونے کی ویرے سے ان کا بہت اچھا مانیٹرنگ کا نظام ہے اور سیسمیک سینٹر ہے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے لیکن وہ ایسے کسی زلزلے کی پیشگوئی نہیں کر سکتے کراٹی یونیورسٹی کے شعبہ ارزیات سے منسلک ڈاکٹر سلمان زبیر بھی اس بات سے متفق ہیں کہ اب تک زلزلو کی مکمل پیشگوئی کرنا ممکن نہیں ان کا کہنا تھا کہ موسم یا سیلاف کی پیشگوئی ممکن ہے لیکن زلزلے کے لیے اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے زاہد رفی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مکران کوسٹ کا علاقہ ریس کا علاقہ ہے اب سے کچھ عرصہ قبل پسنی میں زلزل آیا کوئٹا، ہرنائی، سبی، آوران، چترال، کاغان بھارتی جمعہ کشمیر اور دیگر علاقے ہائی ریس کے ریاضیں ان میں زلزلہ آ سکتا ہے لیکن کب آئے گا یہ نہیں بتایا جا سکتا ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ پاکستان ایک ایسے ریجن میں ہے جہاں یوریشن پلیٹس اور ایرانین پلیٹس مل رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ سے ہی ہائی رسک ملک ہے پاکستان میں ہمالیا کی پہاڑیاں بنی ہی پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک خاص بلندی تک چلی گئی ہیں پاکستان کے ہائی رسک علاقوں کے بارے میں ڈاکٹر سلمان جبیر نے کہا کہ پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقے سب سے زیادہ رسک پر ہیں ہمالیا کارکرم کی پہاڑیاں پلیٹس سے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں ان علاقوں میں رسک زیادہ ہے اور جنوبی علاقوں میں یہ رسک کم ہوتا جاتا ہے پنجاب اور سندھ کے پلین ایریاز میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے لیکن یہاں رسک کم ہے پاکستان میں سندھ ہزار پانچ میں آنے والے تباہ کنٹ زلزلے میں اسی ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ملک کے شمالی علاقوں میں بہت بڑی تباہی دیکھنے میں آئی تھی زلزلے کی پیشگوئی کرنے والے ایک طرف لیکن بہت سے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ زلزلے کی پیشگوئی کی وجہے زلزلے سے محفوظ رکھنے والی امارتوں پر توجہ دی جانی چاہیے تاکہ نقصان سے بچھا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا